اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور علاقہ کی دیوہی نعمتوں سے لطفاً دو دور ہوں گے میں ہوں عبدالباسی تو آج ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم بینک آف پنجاب کی نیو اپلیکشن میں بینفیشری ایڈ کرتے ہیں مزید اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو اگر آپ کو بینک آف پنجاب سے ریلٹیڈ اور بھی ویڈیوز دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود ہے کس طرح سے بینفیشری ایڈ کر سکتے ہیں پاسور ریسائٹ کر سکتے ہیں یا پھر کس طرح سے بینک آف پنجاب کی اپلیکشن کو یوز کر سکتے ہیں بینفیشری کس طرح سے ریلٹ کرتے ہیں سب کی سب ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں مزید اتھے علاوہ ٹپس این ٹرکس سے ریلٹیڈ ویڈیوز بھی ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ نے مہر پردہ یوٹیوب چینل کو سبسکر نہیں کیا تو بیل سب سے پہلے آپ مہر پردہ یوٹیوب چینل کو سبسکر کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی تبائیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بینک آف پنجاب کی اپلیکشن میں لوگ ان کر لینا ہے جیسے آپ لوگ ان کریں گے یوزر نیم اور پاسورٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس اوٹی پی آئے گا جیسے یہ اوٹی پی آتا ہے آپ نے اسے کنفرم کر لینا ہے اور یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اوٹی پی مطلب ون ٹائم پاسورٹ یہ ایسے اپ کرے گا اس کے بعد آپ کی اپلیکشن کے مین مینیوں میں لوگ ان ہو جائے گا یہاں پر اس تمام کی تمام نیٹیل شو کر رہا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فنڈ ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ فنڈ ٹرانسفر پر کلک کریں گے تو یہاں پر شو کر رہا ہے کہ ایڈ پی اکاؤنٹ تو یہاں پر لسٹ پر شو کر آ رہا ہوگا ڈیفرنٹ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ پی پر کلک کرنا ہے یا ایڈ بینیفیشری دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے راست کا کوئی پینیفیشری آٹ کرنا ہے تو راست آئی ڈی کا تھوڑ کر سکتے ہیں یا پھر کسی بینک جے کچھ بغیرہ کا سینڈ کرنا ہے ایزی پیسہ کرنا ہے تو یہ یہاں سے سینڈ ہوگا تمام کے تمام یہاں پر بینک شو کر آ رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے بینک کا بینیفیشری ایڈ کرنا ہے آیا کہ ایزی پیسہ کرنا ہے ٹیل نارک کرنا ہے یا پھر آپ یہاں سے ایم سی بینک کوئی بینک ہے موبیلنگ جیز کیش کسی کا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سیلیکٹ کر رہا ہوں جیسے کہ جیز کیش کا جیز کیش یہاں پر جیز کیش جیز کیش کے بعد آپ نے نمبر لکھ لینا ہے اگر وہ نمبر موجود ہوا تو دیکھتے ہیں زیر ہوتے ہیں کوئی بھی نمبر ایڈ کر دیتے ہیں یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نمبر ملاتے ہیں تو پھر اے بے سے آ جاتی ہے تو یہ بہت ایشو ہے اس کا نمبر لکھنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ شو کر آ دے گا کہ اس کا نام اور اس کا اکاون نمبر تو آپ نے اگر نکنیم دینا تو آپ نکنیم دے سکتے ہیں کوئی بھی نکنیم ایمیل آئی ڈی دیکھنا سا ہے تو ایمیل آئی ڈی دے سکتے ہیں لیکن یہ اپشن ہے اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر اوٹی پی آئے گا آپ نے اوٹی پی کو اسیپٹ کر لینا ہے اور اوٹی پی جیسے ہی آپ اسیپٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس جو بینفیشری ہے اس کی ریویو ڈیٹیل کے لیے آپ کو کہے گا تو آپ نے ریویو ڈیٹیل کرنے کے بعد کیا کریں پی ایڈ سکسفولی یا بینفیشری ایڈ سکسفولی تو اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ٹرانسفر ناو پہ کلک کر کے اسے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ تھا کہ کس طرح سے آپ بینک او پنجاب کی نیوی اپلیکشن میں بینفیشری ایڈ کر سکتے ہیں یہ پہ یہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے ہلفل ہوئی آپ کے لیے تو کارنڈلی ماہر بارتر یوٹیوب چانل کو لازمی سبسکر کریجئے اور بیل ایکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کو نیٹفیکشن آپ تک پہنچیں